السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں ویلکم بیک ٹو مای چینل سید آوانی ولوکس اور میں آپ لوگ کے ساتھ چینل چارٹ ریسپی شیئر کروں گی یہ چارٹ جو ہے یہ کہ اسے بچے بھی کھا سکتے ہیں اور جو لیڈیز ہیں جو ڈائٹنگ اگرہ کرتی رہتی ہیں لڑکیاں ہیں شادی ہونے والی وہ بھی کھا سکتی ہیں بگر ویڈاوٹ آئل کے بناوں گی میں یہ تو میں نے اس میں یہ آدھا کی روز میں چھانے لیے تھے میں نے دو آلو لیے تھے ایک پیاس کا ٹیوڑی تھی کیمارٹر لیا تھا اس میں میں نے تھوڑا سا نمک ڈالا تھا دو میں نے ہری مرچے باریک کا ٹیوڑنڈی چارٹ مسالہ میں نے زیادہ ڈالا تھا اور یہ اوپر سے بھی میں اس کو گارلک کرنے کے لیے اس میں ہرا دھنیا ڈالوں گی بڑے مزے کی بندی ہے یہ ہری چارٹ آپ لوگ ٹرائی کریے گا وہ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ چارٹ کیسی لگی یہ چارٹ بچے بھی کھا سکتے ہیں کیسے میں اتنی مرچے ہوتی ہیں اتنی آئل ہوتا ہے تو سب کھا سکتے ہیں بہت اچھی لگتی ہے اور آج میں آپ لوگ کے ساتھ پراتے کی ریسے پیشار کروں گی میں پراتے کیسے بناتی ہوں تو پہلے میں گول پراتے ہی بناتی تھی بہت عبار میں صورت بچے ہی بھPl bucks سکتے ہوں سے شکل societies میں ہوں میں چکل پراتے سے obedient یہ بہت سکتے ہیں تو اسی اللہ علیہro arrادتے یہ ہے وہ بہت پہلے میں آپ لوگ شکلہ پراتے سے بناتی ہیں کیونکہ میں آپ لوگوں کو بہت سکھی گتے ہیں چکل پراتے سے کھوں گا گول پراتے کے ساتھ بھیٹ گھول پراطے کو تر explained بہت سکتے ہیں شکل پراتے پیشپtte اور بہت اچھا بناتا ہے یہ تو میں نے ریسے بھی اس سے میں نے سوچ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دی ہوئی چلوں تو اس میں میں نے جب آٹا کون رہی تھی تو میں نے تھوڑا سی چینی آٹ کر دی کیونکہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا بازار کے پراتو میں تھوڑی سی مٹھاس ہوتی ہے جب ہی وہ اچھے لگتے ہیں خستہ خستہ سے لگتے ہیں تو یہ بلکل میں نے بازار کی طرح پراتا بنایا ہے بلکل باہر جیسا پراتا لگ رہا ہے ایسا لگی نیرہ کہ ہم نے گھر میں بنایا ہے اور آپ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہوں گے لگ نیرہ یہ میں نے گھر میں بنایا ہے تو یہ مزے کا لگ رہا ہے پراتا اور یہ چائے سے بھی اچھا لگتا ہے اور میں نے آج کریم لی تھی گئے اس میں بازار گئی تھی تو کریم لی آئی تھی یہ نیسوہ بیوٹی کریم ہے یہ آپ رات کو لگاتے ہیں سونے سے پہلے لگائیں آپ فیس پہ اپنے اور یہ ہے کہ آپ کی مرضی ہے جو لیڈیز دوپر میں کام ہم کر رہی ہوتی ہیں دھوپ میں کپڑ پڑھ دھوڑیتی ہوں جب بھی لگا سکتی ہیں پر یہ ہے کہ زیادہ تر یہ رات میں کام کرتی ہے کیونکہ پوری رات جو ہمارے وقت ٹائم ہوتا ہے وہ دن میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم لگا لیں دن میں مہمار میں من بھی آتے رہتے ہیں تو آپ اس کو لگا کے سو جائیں پہلے اچھے سے فیس واش کرنے اس کو لگا کے سو جائیں گائز اس کا ریزرٹ بہت اچھا ہے میں نے ٹرائے کر چکی ہوں میں یہ سیکنڈ ٹائم لے کر آئی ہوں تو اپنا خیال رکھے گا دعا میں رکھے گا اللہ حافظ